بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کو جنہوں نے اکنائز کیا اسبان صاحب اور باقی جو بھی ان کے ساتھ تھے ان تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑا منظم اور محنت کیا ہوا پروگرام لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ تمام ہائے وی اپنا اپنا کام چھوڑ کے اور ایک جذبے اور ایک جنون کے ساتھ آج اس آل میں بیٹھے ہوئے تمام میرے اوورسیز اہلے کے امریکنز پاکستانیوں اسلام علیکم ایہا کا نابدو ویہا کا نستائین ایہا کا نابدو ویہا کا نستائین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد پانگتے ہیں انشاءاللہ خواتین و عزرات آج آپ کے سامنے جو صورتحال ہے پاکستان کی اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا آپ سب ہم سب اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے ہم سب کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں اور ایک ایسا زمین کا خطہ جس کا نام پاکستان رکھا انیس سو سنتالیس میں قائد اعظم جو ایک مین آف پرنسپل تھے ان کی جدوجہت اور جو علامہ اقبال کا جو خواب تھا اس جدوجہت میں جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں اور جو نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس وجہ سے پاکستان کئی اسلام ایک ممالک ہیں اس میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تو اسلام جو درست دیتا ہے امن کا بھائیچارے کا برابری کا رول آف لاو کا جو فرق مٹا دیتا ہے رنگ اور نسل کا زبان کا لسانیت کا تو جب اس پاکستان کا جو آج کا جو چہرہ ہے ستتر سالوں تک جو ہم دیکھتے آئے جس طرح ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہوا سب کچھ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن انیس سو چھانوے میں بیس اپریل کو جو خان صاحب نے جو پارٹی بنائی آج سے اٹھائیس سال پہلے تقریبا تو پارٹیاں تو بہت تھی پاکستان میں اسلام کے نام پر بھی تھی لسانیت کے نام پر بھی تھی پشتونوں کے نام پر بھی تھی بلوچوں کی بھی پارٹیاں تھی لسانیت اور مذہب کے نام پر بہت پارٹیاں تھی تو یہ جو انصاف کے نام پر جو ایک تحریک شروع کی تحریک انصاف کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے تعلیم انصاف نہیں ہے معاشرین انصاف نہیں ہے عدالتی انصاف نہیں تو آؤ مل کر ایک ایسے شخص نے سیاست شروع کی جو سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا جو ایک سپورٹسمن تھا پڑا لکھا شخص تھا جس نے سپورٹس کے اندر بھی اگر اس کا آپ کریکٹر دیکھو تو محنت کرنے والا شخص تھا جس نے اپنا بالنگ ایکشن بھی چینج کیا جس نے وہاں پر بھی فیر پلے کا مظاہرہ کیا کہ ایک ایسی جس طرح آپ کو پتا ہے ہر ملک میں جاؤ تو اس کے اپنے امپائر تو نیوٹرل امپائر لے کر آیا اس گیم میں جس کی دیر سو دو سو سال کی تاریخ ہے عمران خان کی وجہ سے نیوٹرل امپائر آیا شوکت خانم جب ماں کو بیمار ہوتے دیکھا پاکستان میں لائنیں لگتے ہوئے دیکھا ایک ایسا شخص جس کے پاس پیسے بھی تھے نام بھی تھے نام بھی تھا تو اپنی ماں کو جو تڑپتے ہوئے دیکھا غریبوں کو دیکھا تو وہ اسپتال بنایا جو ڈاکٹروں نے سب نے کہا کہ یہ اسپتال نہیں بن سکتا جو آپ سوچتے ہو کہ غریبوں کے لیے وہ بھی کینسر کا اسپتال پاکستان میں بہت مہنگی عدویات ہیں نہیں آپ چلا سکو گے تو اس شخص کا آپ جذبہ دیکھو اس نے وہ اسپتال بھی چلایا دکھایا بھی اور آج تین اسپتال تیسرا بھی اللہ کے فضل سے کراچی میں بننے جا رہا ہے نمبل یونیورسٹی بھی بنائی اب سیاست جو شروع کی تو میرے جیسے بہت سے نوجوان جو انہیں کرکٹ دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تھے ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے جنہوں نے دس دس روپے کا چندہ دیا نوجوانوں نے بچوں نے سکولوں میں وہ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ جب سیاست شروع کی تو ہستے تھے لوگ ہم سب پر بلتے تھے تم لوگ تو فین و عمران خان کو دیکھو سیاست دیکھو تو خواتین و حضرات دیکھیں یہ جو جماعت ہے یہ ایک ری ایکشنری جماعت ہے ان تمام جماعتوں سے لوگ تنگ آ کر آخری بنائی ہے ان لوگوں نے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں تھا اور جب میں سیاست میں آیا تو آپ یقین کریں بلوچستان میں کومپرس جماعتیں تھی میرے اپنے والد صاحب وہ زمانے میں وہ 97 میں فورت ہوئے بیمار تھے آخری چار سال بول نہیں سکتے تھے اس سے پہلے وہ ولی خان کے thought of school سن کا تعلق تھا باچہ خان کے تو عمران خان سیاست ہی میں نہیں تھا تو ہم اس school of thought سے عمران خان کی طرف آئے اور ایک جذبے کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہوئے لوگ ہم پیاستے تھے مجھے لوگ کوئیٹا میں بلوچستان کا تھنڈا موسم ہے کوئیٹا کا تو مجھے لوگ کہتے تھے تم ادھر مالٹے کا درخت لے آئے یہ مالٹا نہیں لگتا ہے کوئیٹا میں تم یہ عمران خان کو ادھر کیا کر رہے ہو ادھر اس کے ساتھ تو وہ ٹائم بھی ہم نے گزارا اور مجھے کئی دفعہ موقع ملہ میں نے ان کو ہوسٹ کیا میرے پاس آکے رہتے تھے تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو ایک شخص جس اللہ نے اتنا روج دیا ہوا تھا عزت بڑا لکھا نام لیکن آپ یقین کریں کہ میں ان کو گاڑی میں تیرہ تیرہ چودہ چودہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیس بیس لڑکوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتا تھا مٹی میں اور وہ میرے ساتھ جاتے تھے گاڑی کے اندر مطلب اتنا ہارڈ ورک انسان اتنا منتی ہے آدمی اور اللہ پہ یقین رکھنے والا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہوگا کل رات کو بھی میں نے بتایا جس نے اتنی محنت کی ہو جس نے پورا پاکستان چاہے وہ گلگت بلدستان ہو کشمیر کے علاقے ہو خیبر پختونخواہ ہو اندرون سندھ ہو یا بلوچستان ہو جس نے اتنی محنت سے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہو اور وہ بھی پیسے کے زور پہ نہیں ہم سب ولینٹلی اس کے ساتھ اور خود اس زماعت میں کام کرتے رہے دیکھیں آپ کے سامنے دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا میں دوسرے نمبر پہ آیا ہار گیا خیبر پختونخواہ میں ہمیں حکومت ملی وہاں پہ ہم نے بہت سے ایسے کام کیے کہ خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ دوسری دفعہ کسی کو حکومت ملے دوہزار اٹھارہ میں دوسری دفعہ وہاں پہ بھی حکومت ملی پورے پاکستان میں عمران خان صاحب جیت رہے تھے جیت گئے لیکن تیس ایسی سیٹیں جس میں ہزار سے کم کا جو ہے وہ فرق تھا وہ سیٹیں ہم سے چھینی گئیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور اس کے بعد الائس کے ذریعے جو حکومت بنی میرہ بلوچستان سے تعلق ڈپٹی سپیکر خان صاحب نے بنایا دیکھیں زفراللہ جمالی کا قزن خان نعمہ جمالی جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہا ہے وہ بھی میرے ساتھ جیت کے آخری دنوں میں الیکشن سے پہلے پارٹی میں آیا اور الیکشن جیت کے وہ بھی ساتھ تھا ہمارے دو ہم الیکشن جیت کے امینے آئے تھے اور ایک ہماری اس کے ساتھ خاتون آئی لیکن خان صاحب نے اس خاندان کے اس شخص کو نہیں دی ڈپ تیس پکری اس کو ایسی چھوڑ دیا میں اس کا پرانا ورکر کا مجھے آگے لے کے آیا حالانکہ وہ مجھے کہہ سکتا تھا کہ مجھے قاسم نظیر اعظم بننا ہے اس کو آنے دو پرانا خاندان ہے یہ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم امینے بن گئے ہو لیکن اس نے مجھے بنایا اس کو نہیں بنایا جن مشکلات میں ہم نے پہنے چار سال گزارے وہ پہنے چار سال کوویٹ کا دور آیا اس کے اندر اس کے اندر وہ دور آیا کہ ہم پہ پریشر آیا کہ آپ اسرائیل کو مانو آج غازہ کے لیے کوئی آباز نہیں اٹھا سکتا سینیٹر مشتاق اور اس کی گھر والی کو پکر لیا وہ ویڈیو دیکھو کس طرح بچوں کو پکر کے نوجوانوں کو لے جا رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے آج کل پاکستان میں کہ آپ آباز تک نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لیے کھڑا رہا ہے سٹینڈی اینڈران خان نے جس کی سزا بھی ملی بعد میں ہم سب کے سامنے ہیں کشمیر کا باقیہ پیش آیا ہے پانچ اگست کا ان مشکل حالات کے اندر بھی اقتصاد کو آگے لے کر گئے سکس پوائنٹ ٹو جو ڈی پی ہمارا بڑا تیزی سے آپ نے دیکھا آپ آورسیز نے جس طرح مدد کی جس طرح آپ نے ذرے مبادلہ بیجا سیکچیاں دوبارہ وہاں پہ ہم نے عباد کی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ذریع ملک کے ذراعب میں ترقی آئی پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹریکٹر بکی مورٹ سائکلیں بکی گاریاں بکی نوجوان جو ہے وہ خوش ہوا اس کو نوکریاں مل رہی تھی روزگار ملنا شروع ہو گیا ان سب کے باوجود جب ایک بڑی مشکل سے اقتصاد کا پہیا چلتا ہے کسی ملک میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ریزرب میں آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں آپ کو مانگنے پہ رہے ہوں پیسے بار بار امران خان نے اس ملک کی اقتصاد کو چلا پوری دنیا میں کووڈ آیا ہے لیکن جس طرح سمارٹ لاؤڈاؤن کے تصور دیا ہے امران خان نے تین بہترین ممالک میں آیا ہے جس کی اچھی حکمتی عملی کی وجہ سے اس کی عوام کی زندگیاں بھی بچی ہیں اور اقتصاد بھی بچا اس کے بعد یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے لاویر ہائر کیا ہماری حکومت کے دور میں یہاں پر حکانی کو لیا اور امریکنز کو بتایا یہاں پر الٹا پروجیکٹ کیا خان کی تصویر کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پہ ملک کو مضبوط کر رہا ہے شخص یہ شخص پاکستانیت لے کے آ رہا ہے نفرتیں ختم کر رہا ہے امن لے کے آ رہا ہے افغانستان کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ شکست ہوئی سب سے بڑی طاقت کو تو وہاں پہ امریکنز کو کس نے نکالا پاکستان کے جان جاتے رہے وہاں سے سفیروں کو نکالا پوری دنیا کے پاکستان لے کے رہا ہے اور واپس ان کے ممالک میں بیجا تمام ان لوگوں کو جو وہاں پہ انجیو چلا رہے تھے جو سفارتکار تھے جو دوسرے لوگ تھے ان کو سب سے پاکستان کے ذریعے نکالا امن کے پیغام دیا لیکن کیا پروجیکٹ کیا گیا کہ یہ شخص جو آپ وہاں شدت پسند ہے اس کو آپ ہٹاؤ یہ جو سائفر کا سلسلہ ہوا میرے پاس سائفر تین دن پڑا رہا میری بیسکورٹ کی جیب میں میں نے قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا وہ لہرائے بھی اور میرے رولنگ بھی دی کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے پاکستان کا آئین کئی کے بھی اجازت نہیں دیتا کوئی غیر ملکی طاقت پاکستان میں سرماعہ لگا کر لوگوں کے ضمیر خریف کر یہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کے ممران کو کرونا پہ دے کر لوگوں کو ملا کر وہ لوگ جو بودھ فالشیہ تھے ان کو ملا کر جب کب ترین پاکستان کی تاریخ کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا بے دردی سے لوٹا سرماعہ باہر لے کر گئے اپنے بچےوں کے باہر زندگی تہردار ہر چیز باہر واپس ان کو اہنارہ دینے کے چکر میں واپس ان کو لا رہے ہیں ہمارے سر پہ مسلط کیا پاکستان کے تو اس کے خلاف مانٹے میں نے رولنگ دی آپ سب کے سامنے کہ یہ نہیں ہو سکتا خود مختار ملک ہمارا میرے پاکستانیوں ایک آزاد خود مختار ملک بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے غلامی کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جوہاں کشکول اٹھا کے پھرتے رہیں پیسے لائیں اور اپنے جوہاں باکستانے خاندانوں میں باہر دے ہماری پارٹی وہ جماعت ہے اس کا لیڈر جو ڈائری لے کر صرف اپنے آفیس وزیراعظم ہاؤس سے نکلا تھا نوے اپریل دوہزار بائیس کو اور اسٹیبلیشمنٹ نے مل کر ان چوروں کے ساتھ پروپگنڈا کیا تھا تقریباً سال پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا ٹی وی چینلز پر جو بکر ایک صحفی تھے جو لفافہ صحفی تھے ان کے ذریعے اور اس دور میں وہ صحفی جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے وہ ڈڈ گئے اور سچ شریف ڈڈ گیا ہمارے سامنے مورد پھر زیادہ ساتھ بہتے ہیں ڈڈ گئے عمران راس ڈڈ گیا کہ یہ کیا چکر ہے بھئی یہ تو چور پہ سارے کس طرح میں نے ابھی کہا ہے نہیں کہیں گے ہم عمران خان نے چوری کیا تو بتاؤ جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم نہیں اس طرح کریں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے لوگوں کے دماغوں میں ڈالا گیا جی مہنگائیوں کر دیا عمران خان نے عمران خان تو ناکام ہو گیا یہ تو اس کو تو معیشت ہی چلانے نہیں آتی یہ تو ملک نہیں چلا سکتا سارا پروپگنڈا دس اپرائل دوہزار بائیس کو پاکستانیوں نے مفترض کر دیا انہوں نے کہا اس کو غلط طریقے سے عمران خان کو نکر آ گیا پاکستان یہاں پہ خواتین و ذرات آپ کو یاد آگا کہ دس اپرائل کو پوری دنیا میں اور سیز پاکستانی بھی باہر نکلے اور پاکستان میں پاکستانی بھی ہر شہر میں باہر نکلے بچ کیا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ کیا رہے ہمارے ساتھ سرفر امران خان نے پوری دنیا اور پورے پاکستانیوں کا سمجھا دیا کہ کس طرح یہ ریجیم چینج آپریشن ہوگا میرے خلاف اس کے بعد کیا ہوتا ہے تین دفعہ امران خان پہ قاتلانہ عملہ ہوا گولیاں ماری گئیں جوڈیشل کمپلیکس پہ پھر ایک ٹریک کا ہم خود خان صاحب کی گاری کے اوپر تھا نہ مری کو بھی خان صاحب کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا سامنے اٹھا لیا ہائی کورٹ کے احادے سے کیسے اٹھاتے ہو آپ کہاں ہیں اس کی سی سی ٹی وی کیمرہ سب چیزیں کہاں ہیں کون اٹھانے والا ہے کوئی اخلاعی مخلوق ہے کون ہے وہ وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو مرورتی ہے کان اس سے پہلے تو ان کے کان مرورتی رہی جو چورت ہے جو بکے میں مرورتی ہے وہ خان کے سپاہی ہم ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ملک پچھانے آتے براہ بنتایا ہماری ماؤں بہنوں کو تھا گھر ہمارے کھڑے کاروبار ہمارا تڑا چھپ گئے ہم خان نے کہا چھپ جاؤ رپوش ہو جاؤ انڈرگرینڈ چلے جاؤ پھر پانچ اگست کو خان کو دوبارہ آپ نے دیکھا کہ جیل نے بند کیا سال سے اوپر ہو گیا ہے اس شخص کو بند ہوئے ہوئے جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا شخص آج تک نہیں آیا عمران خان کے نام سے پاکستان پچھانا جاتا ہے بھار کی دنیا میں لوگ بلتے ہیں کہ عمران خان میں نے ملک میں رہتے ہیں اور دوسرے بھائی سے شرم ہیں یاد کے ساتھ ملک کینے میں تو آجاتا ہے کہ کس طرح کرپچن ہوتی ہے نواز شریف کی سٹوری بیان کی جاتی ہے بچوں کو یہ ان لوگوں کو اب بٹھا ہوا پاکستان میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو دوسرا ہے زرداری جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہا ہی سیاسی ہے وہ تو ایسے چینج کر لیتا ہے بند تو گئے تم صبر تم ذرا باہر تو نکل کے دیکھو ان پاکستانیوں کے سامنے تو آؤ وہ جو ہمارا سپس الار تھا ہمارے وقت میں فرانس میں کیا ہوا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا یہ جو آج کا چیف جسس ہے ہمارا پاکستان کا مجھے شرم آتی ہے اس کا تعلق بھی میرے صوبے سے ہے بلوچستان سے ہے اتنا چھوٹا گھٹیا شخص میں نے زندگی میں اپنی نہیں دیکھا جو اتنی بڑے مرتبے میں بیٹا ہو جس اللہ نے انصاف کی کرسی دی ہو جس شخص کے حکم سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں وہ شخص آج آلہ کار بنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا بیٹ ٹیم دنا گا اس کی ہمارے لوگوں کو الیکشن سے پہلے کاغذ تک جمع نہیں کرانے دی گئے تجویز کنندہ تائٹ کنندہ کو اٹھا لیا گیا اسی شخص نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے نشان کو ہم سے چھینہ کہ پی ٹی آئی کا بلہ نشان نہیں ہونا چاہیے اس کے موجود آپ دیکھیں انہوں نے جب میرا تعلق بلوچستان سے کئی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان میں پانچ فیصد عبادی ہے پاکستان کی بلوچستان جس کا چوالیس فیصد رکھتا وہ پانچ فیصد میں سے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان کو تو کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے فوجی آپریشن ہو جاتے تھے ان کے خلاف پورے پاکستان کو نہیں پتا چلتا تھا میڈیا میں کبرج ہی نہیں آتی تھی خیبر پختون خان میں پشتون آواز اٹھاتے تھے اس کی بھی کبرج نہیں آتی تھی جب انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو پنجاب کی عوام کھڑی ہو گئی ہے یہ کس نے اس کو دبائیں تو پنجاب میں لوگوں کے گھر تو ماں اور بہنوں کو رسوہ کیا اور جب دیکھا کہ شاید یہ بھی بلکل ڈر گئے ہیں چھپ گئے ہیں لڑک لیڈرشپ چار سو سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹے تھی کینی ڈیٹھ کے ہمارے پاس آپ یقین کریں تیس سے چالیس لوگ چھوڑ کے گئے باقی ڈٹے رہے باقیوں کے بھائیوں کو اٹھایا وہوں کو اٹھایا بچیوں کو اٹھایا جب دیکھا کہ پنجاب شاید سو گیا ہے تو پھر انہوں نے پلان کیا تھا آکٹروری کا کہ پنجابی جو آنے شاید نہیں نکلے گا پورے پاکستان نکل جائے گا اصل تک پینسٹ پیسٹ یہ جگہ ہے ادھر سے اگر پیٹھ گئی جیت گئی تو پر ان کیا کریں گے پلان پنجاب کے لوگوں نے ناکام کیا پنجاب کے لوگ پھر ہو گئے انہوں نے گاجر ملکہ بڑھ دیا انہوں نے خواست کے بودھ توہر آکٹروری کو انہوں نے اس جیل میں بند شخص کو جس کی تصویر بند تھی جس کا نام ٹی وی پہ نہیں آسکتا تھا جس کو انہوں نے بند کیا گیا تھا اس شخص کے ساتھ کھرے گئے اسٹیبلشمنٹ کو کہا لیکن تمہارے حالے کارنی بنیں گے ان چاروں ان احرات جن کو تم نے دیا ہمارے ساتھ کے مسئلت کیا ہم برات کریں گے تو جور یہ جو آج آکٹروری کی کامیابی ہے میں نے بتایا تشنون تو پہلے سے انہیں پہچانتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بلوچستان کے لوگ بھی لیکن پنجاب کے لوگ جس طرح گٹے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اپنی علماء بینوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں آلیہ حمزہ کو سلام پیش کرتا ہوں میں دفتر یاسمین راشد کو سلام پیش کرتا ہوں سدیجہ شاہ کو سلام پیش کرتا ہوں سانم جادیب کو سلام کش کرتا ہوں تب interchangeable king کو سلام پیش کرتا ہوں یہ بندوں مارد بلانچ کو سلام پیش کرتا ہوں تیمہ میں پورا پاکستان کو دکھاوا کہ وہ پورا مند تیرے چلے گئی ہے یہ پورا مند بہنے ہیں مرحب ہماری ریانہ دار جو ستر سال کی خاتون ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تو پاکستانیوں ہماری مائیں بہنے تک ڈٹ گئی ہیں ان کے سامنے یہ جو انقلاب جس طرح بھی برکی صاحب نے کہا یہ سوفت انقلاب ایک دس اپریل دوہزار بائیس کو آیا اس کے بعد ظلم انہوں نے کیا اس کے باوجود آٹھ فروری کو آیا اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے لئے اتنی عزت کمائی جس نے اقوام متحدہ میں کھڑا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی جس نے اسلام اور فوریہ کا مقدمہ لڑا جس نے سعودی عرب میں جا کے اس کے شاہ کے سامنے درخوص کی کہ میرے قیلیوں کو چھوڑو مزدوروں کو چھوڑو جس نے سرین انقام ہے جب کووٹ میں مسلمانوں کو جناتے ہیں تو اس کی یہ قمت سے درخوص کی کہ مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت دو جس پہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا پوری دنیا میں کشمیر کی آباز اٹھائی اور جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کشمیر کو پیچھے چھوڑ دیا جائے وہ چاہتی تھی ہمیں کہتی تھی کہ تم پاگل ہو تم اپنے پاکستان کے مسائل حل کرو تمہیں کیا پڑی ہیں فلسطین کی عمران خان پڑھ گیا اس نے کہا کہ دانی ہے پاکستان نے کہا کہ اگر فلسطین کی لوگ خود سٹیلمنٹ کرے تم ان کے ساتھ ہے برنا جب تک ہم فلسطین کی ضمیم عذاب نہیں کرے گا کابس ضمیم ہم محلی طور پر محشی طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر ان کی ہمارک کرتے ہیں گے تو آپ اور میں آج اس شخص کے ساتھ ہیں جس نے یہ سارے کام کیے اپنی فیملی کو چھوڑا میرے اور آپ کے لئے خواہ رہا ہے جیل میں بند کر ہوا ہے اسائش دفتر سال کے شخص کو کتنی تکلیف دی جا رہی ہے آپ سوچو اندر جیسا بہودہ کیس اسلام کی تفیق بنی بنا شیم 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 اور یہ ہماری آپ دیکھیں عدالتیں چلاتی رہی اس طرح کے کیس کو سرخرو کیا اللہ نے اس شخص پر ہرچ کیا بیٹھ رہی ہے آج اس کو توڑنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو پتہ بھی پچھلے ایک ہفتے سے بلکل کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا جیل کے اندر جیل کے اندر جو کمرے میں جو گتہ رہا اس کا دھکنا کھول دیا گیا ہے جیل کے اندر کتابیں کو جو میسر تھی لے لی گئی ہیں اکبار جو ملتا تک پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا اس شخص کو تن کیا جا رہا ہے اس کو رائٹ سے ملا وقت تہمی دیا جا رہا ہے لیکن وہ بتا رہا ہے یہ اس کو نہیں کر سکتے آپ کو مخالف بھی کہا رہے ہیں رانہ صلی اللہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سمجھتے تھے ایک ٹور جا گیا تو دھڑ گیا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اسٹیٹمنٹ کی یہ جب چھوڑ باتے ہیں اسٹیٹمنٹ رہی ہیں ان کی میسرز ان کے ساتھ کیا سلوک ہے کس چیز کی سزار ہے ہاتھی اس میں دریئے ہیں ابھی اس کے باوجود سلاکھوں کے پیچھے ہیں کہ عمران خان کو تکلیف دیں اس کو بن کر کے بشرا بی بی جب نماز کے لیے کھڑی آ رہی ہیں جزرہ تھے تو پسے چوہ دنکے جا رہے ہیں عدوات میں بتاتی ہیں تو جج کہتا ہے کہ چوہ سے کھلے نا تو جہاں پہ اس طرح کے نظام ہو اس ملک میں تحریک انصاف کے نام سے تحریک شروع کی بھی ہے عمران خان صاحب نے ہم اطلب نے کی میری میسسس کو بند کیا میرے بھائی کو جیل میں ڈالا میری جداد سیس کی ہوئی ہے کس طرح نکل گیا میں پیلٹا کے ساتھ سے نکلا ٹی سی اے میں میرا نام ہے آرٹیکل سکس کی سراریاں کرتا ہے ہر دوسرے تیسرے افٹر اس چھوٹا پت کے شخص قاضی فارضیسا کو تحسن سوری یاد آجاتا ہے افائیہ کو بھٹا نکلا کیوں سے ہے کیوں نہیں ٹوٹا ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے اس ملک کو سبارنے کی قسم کھڑی ہوئی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ جس ملکہ کھڑتا ہے اس کو فتح دی ہے تم ملکہ سکتو انگران خان کو تم حسط چکے ہو تم ملکہ بھولو تم ملکہ بھولو سے شکست کھا چکے ہو تم تو یہ جن کے میں نے نام دیا وہ نرکیاں وہ ملکہ ہماری کھڑے ہیں تم انہوں نہیں کہا سکتے تم انہوں نے اس نام کو ترہ گئے تم ملکہ سیز پاکستانیوں کو دھاؤ گے ان کے ان کے دھاؤندیوں کو دھاؤ گے ان کے نام میں اتکڑا گے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے ہر مشکل وقت میں کھڑے گا اس کے ساتھ انہوں نے ہر مشکل وقت میں سواب اور زرگوہ سب سے پہلے یہ کہہ ہوئے ہیں تم انہوں نے کہتے ہو یا سوچو ذریعہ جنہوں نے انہوں نے تو لیا ان کے منسٹرز جب مشکل وقت آتے ہیں تو اسی پاکست کو دھانیاں داتا تو یہ سارا اسمبلی میں کھڑا تھے آج اقتدار کی لائچ میں دھومیں آتے ہیں یہ بانیاں دکھیں کہ صرف دفنانے جاتے ہیں اور اسی پاکستانی پاکستان میں انہیں شرم آنی چاہیے حق دیا تاکتے ہیں انشاءاللہ انگران خان آگا آپ کو بندیانی حق ملے گا اگران سے آگے پاکستان آپ نے کسی سمیدہ گیا ایک دنیا لکھانی میں موت دا حق نہیں جانا دنیا سے لیکن غیرت کے ساتھ حزت کے ساتھ جانا ہے کسی کی غلامی نہیں کر دی یہ تلہ کی غلامی کریں گے انگران خان نہ ٹوٹا نہ ٹوٹے گا یہ رسوہ ہو چکے ہیں مویشت تباہ چکی ہے پاکستان کی دیشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے ان کو اپنی حواشوں کی پریئے ایسا ہی افسی انہوں نے بنائے دورا کی فند میں کیا ہے کوئی نہیں مانگا جا رہا ان کو آپ اور چیز میں جس طرح یون میں ورٹنگ گروپ نے جو ریپورٹ پیش کیا آپ کی منت سے یہاں پہ کانگریس میں جو قرارداد پاس ہوئی ابھی بوکرانت کا سکھا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں فوجی عدالت میں لے جائیں گے بران خان کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یہ ہار چکے ہیں ہم اور آپ پورا پاکستان جیت چکے ہیں پورا پاکستان قیدی نمبر ایج سے چار کے ساتھ کر ہے وہ اپنے احمانوں اور زیادہ منت کرنی ہے ہم نے اور آپ نے آج پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے آپ نے پلیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈریزن کرنی ہے اپنے اسکار کے لیے فنڈریزن کرنی ہے جو آج میرے اور آپ کی وجہ سے جیل میں موجود بہت سکھا اپنے میرے ساتھ ناس لگانا ہے کون بچائے گا پاکستان 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 پاکستان